جی جناو وانس اگن ویلکم بیک آفٹر ای بریک اور اب چلتے ہیں بڑا ایک ایمپورٹنٹ ٹوپک آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے اور ایسا ہے کہ وہ اس ہر گھر میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے جیسے کہ ہماری پاکستان خارجہ پولیسی کی اندر کیا کیا چینجز آئے ہیں کیا ایمینمنٹس ہوئے ہیں کیا وہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے مطلب ہمارے ذہنوں میں بہت سارے ہماری اس خارجہ پولیسی کو لے کر سوالات ہیں اور کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں نہیں پراپر طریقے سے مل پارا ہم بہت ہی مختلف لوگوں سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہماری حکومت میں کیا حلچل مچ رہی ہے اس حوالے سے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ہماری انفولڈ رہ جاتی ہیں آج ہمارے ساتھ یہاں پر ایکسپرٹ موجود ہیں اسی حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ کے طور پر جو ہماری بیسک آج کی خارجہ پولیسی پہ ہم بات کرنے لے گی اور بہت چیزیں سامنے کھل کر آئیں گی تو آئیے ہم ویلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں ڈاکٹر منور حسین اسلام علیکم حوالیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ سمرہ بہت شکریہ آپ نے اس پروگیام میں مجھے مدود کی نہیں ٹائنکیو سو مچ فور کمینگیر ایکسپرٹ رائے بڑی ضروری ہوتی ہے جب ہم اس طرح کے بڑے نازک ٹاپکس کو چھیڑتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کی ایز سٹیزنز بڑی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ امید آگے ہوتی ہے ہماری گورنمنٹ کے حوالے سے ہماری پولیسیز کے حوالے سے کہ اب کیا سٹریٹیجیز ہوں گی کس طرح سے ہماری لائف سٹائل میں سیکسیسفل چینج آ سکتا ہے تو سب سے پہلے تو منرسہ یہ بتائیے کہ یہ خارجہ پولیسی ہوتی کیا ہے آپ نے بالکل صحیح فرمایا سمرہ پہلے تو میں ایکسپرٹ اپینین نہیں ایک خارجہ پولیسی کے شاگرد کی حیثیت سے سٹوڈنٹ آف فارن پولیسی کے حیثیت سے اپنی ایک ناکس سرائے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جی ضرور اور خوبصورتی یہ ہوتی ہے سوشل سائنس کے اندر کہ وہاں پہ آپ کو ڈس اگریمنٹس ملتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک کانسپٹ جو ہے اس کی اوپر آپ کو کئی قسم کی ڈیفینیشن بلی گیا بلکل مثال کے طور پہ جمہوریت کہیں پہ اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے جیسے ریگولر الیکشن جو ہے وہ جمہوریت ہے بلکل کہیں سپرامیسی آف پارلمنٹ جو ہے اس کو جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے لوگوں کی رائے کا سبکت لے جانا اسے جمہوریت کا جاتا ہے بلکل تو ایک جو کانسپٹ ہے سوشل سائنسز میں اس پہ آپ کو مختلف رائے ملے گی اسی طرح سے خارجہ پالیسی میں بھی پاکستان کے اندر یا پاکستان سے بہار چاہے وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی ہو چائنہ کی ہو پاکستان کی ہو آپ کو مختلف رائے ملے گی تو لہٰذا ایک ناکس رائے رکھوں گا اس پہ اختلاف کا ہر کسی کو حق حاصل ہے بلکل دوسرا سوال آپ کا یہ کہ خارجہ پالیسی کیا ہے جی خارجہ پالیسی ہم کہتے ہیں ایکسٹرنل بیہیوئر کو ریاست کے بیرونی برتاؤ کو اس کے لیے ریاست ایک پالیسی بناتی ہے کہ اس کا بیرونی برتاؤ کیا ہوگا کیا ہونا چاہیے اچھا اس پالیسی کے اندر آپ کے مفادات ہوتے ہیں صحیح ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے آپ سٹریٹیجی بناتے ہیں جس میں آپ کے مینس یعنی کون سے ذریعے استعمال کریں گے اوکی ذریعے مختلف قسم کے ہوتے ہیں کیا سیاسی ذریعہ ہوگا سفارتی ذریعہ ہوگا معاشی ذریعہ ہوگا عسکری ذریعہ ہوگا مختلف ذریعے ہیں بلکل اس مفادات کو حاصل کرنے کے لیے پھر آپ اس میں ایک اپروچ اڈاپٹ کرتے ہیں کیا آپ انٹروین کریں گے یا اس سے دور رہیں گے جیسے یمن کے مسئلے پر ہم دور رہ کر ہم نے بات کی اور سفارتی کوششیں کی لیکن اکفانستان کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو تو ہم اس میں انٹروین کرتے ہیں ایکٹیبلی پارٹسپیٹ کرتے ہیں بلکل اکفانستان کے مسئلے پر امریکہ کی جو اگر ہم خارجہ پالیسی کو دیکھیں یا کولڈ وار کے بعد کی خارجہ پالیسی کو دیکھیں کولڈ وار میں امریکہ کی خارجہ پالیسی کا جو مفاد تھا وہ کنٹین کرنا تھا فارمر سوویت یونین کو اور اس کے لیے جو ان کی سٹریکٹیجی تھی وہ انٹروینشنسٹ تھی یعنی وہ مداخلت کرتے تھے مختلف ایریاز میں پہلے گریس، ٹرکی اور ایران کے مسئلے کے اوپر بلکل پھر آپ برلن کا ایشو ہو یا ویتنام کا ایشو ہو آپ کو بہت سار ایشو پلسطین کا ہو وہاں پہ آپ کو ان کی مداخلت آپ کو نظر آتی اس کے لیے جو پالیسیز کے جو انسٹرومنٹس تھے جس میں آپ کو یوز اوف فورس یا تھریکٹ ٹو یوز اوف فورس یا ایکنومک ایڈ یا ایکنومک سینکشنز یا پھر آپ کو سفارتی کوشش ہیں جیسے شٹل ڈپلومیسی ایران، چائنہ اور امریکہ کے درمیان میں جو سفارتی کوششیں ہوئیں جس میں ہنوی کسنجر صاحب پاکستان آتے تھے اور پاکستان سے چائنہ جاتے تھے اور یو ایس تو اور پھر اس کو جب آپ کی یہ سٹریٹیجی آپ نے اور انسٹرومنٹس اپلائے کر لیے تو پھر اس کو آپ کو جسٹیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے اچھا تو امریکہ اپنی خارجہ پالیسی کی جسٹیفیکیشن دیتا تھا کہ یہ جو ان کی جو کابشیں ہیں وہ دنیا میں امن لانے کے لیے ہیں خوشحالی لانے کے لیے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیل جسٹیفیکیشن تو اسی طرح سے ممالک کی مختصرن میں یہ کہوں کہ خارجہ پالیسی یعنی بہرونی برتاؤ یا بہرونی آپ کا جو بیہیوئر ہے ایکسٹرنل بیہیوئر بیسٹ آن آپ کے جو مفادات ہیں اس کے لیے آپ مختلف ذریعے استعمال کرتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو اس کو ہم خارجہ پالیسی کہتے ہیں تو وہ کیا ہے موجودہ خارجہ پالیسی یہ تو بڑا ایک اوپن اینڈیٹ سا آپ نے سوال کیا اور بڑا وہ کیا ہے اس کو مختصرن میں یہ کہوں گا کہ ہماری موجودہ خارجہ پالیسی جو ہے جیو سٹریٹیجک سے جیو ایکنومکس کی طرف موو کرنا ہے اچھا فوسٹ پالیسی سے فارن پالیسی کی طرف موو کرنا ہے اب یہ دو مختلف چیزیں صحیح جب میں کہتا ہوں جیو سٹریٹیجک سے جیو ایکنومکس کی طرف یعنی جو وار اینڈ پاور پالیٹکس تھی وہاں سے شفٹ کر کے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اور ایکنومک پروسپیریٹی کے لیے آپ اپنی خارجہ پالیسی کو مرتب کریں اور چائنہ کے ساتھ سی پیک اور ایران کے ساتھ تین باورڈرز کا کھولنا ٹریڈ باورڈرز کا کھولنا اکفانستان میں اسٹیبیلٹی کی کوششیں کرنا یہ ہماری جیو ایکنومکس کی طرف ہیں اس وقت ہم امریکہ سے بھی یہی کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹریڈ چاہیے ایڈ نہیں چاہیے ٹھیک ہوگیا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری موو ہوئی ہے جیو سٹریٹیجک سے جیو ایکنومکس کی طرف اچھا جب میں کہتا ہوں فوسٹ پالیسی سے فارن پالیسی کی طرف اس کا مقصد یہ کہ ہمارا ملک جو ہے اس میں ایک خارجہ پالیسی کے اندر اپنی فارن پالیسی کو مرتب کرنے کی طرف جا رہے ہیں اچھا یعنی پہلے ہم ڈکٹیشنز لیتے تھے کسی حد تک مثال کے طور پہ کہ ہم کس ملک کے ساتھ رکھیں اور کس کے ساتھ نہیں رکھیں صحیح لیکن اب آپ دیکھتی ہیں کہ مثال کے طور پہ ماضی میں کول وار کے دوران ہم ایران کے زیادہ تعلقات ہمارے بہتر تھے لیکن یعنی گرم جوشی اس حد تک نظر نہیں آتی تھی اور چونکہ سعودیہ جو تھا امریکی کیم کے اندر تھا تو ہم سعودی عرب کی طرف ہمارا جکاؤ زیادہ تھا لیکن اب آپ دیکھیں کہ جہاں ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں بلکل وہاں ایران کے ساتھ بھی ہیں جہاں چائنہ کے ساتھ ہیں وہاں امریکہ کے ساتھ بھی ہیں جہاں سعودیہ کے ساتھ ہیں وہاں ترکی کے ساتھ بھی ہیں جہاں سعودیہ کے ساتھ ہیں وہاں قطر کے ساتھ بھی ہیں تو ایک آپ کو آزادانہ پالیسی ملتی ہے اور اسی وجہ سے پرائم منسٹر کا جو اسٹیٹمنٹ ہے ایبسولوٹلی ناٹ یعنی یہ اکاسی کرتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی میں ایک آزادی کا ایلیمنٹ آیا ہے اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال کہ یوں میں کہوں کہ مثال کے طور پر اگر ہم پاکستان کے تعلقات اور خارجہ پالیسی کو امریکہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو جو پیٹرن کلائنٹ ریلیشنشپ ہمیں نظر آتا تھا ماضی میں اس کی جگہ پہ اب اسٹرینج کلائنٹ ریلیشنشپ یعنی ہم اپنی آزادی کی بات کریں سی پیک پہ ہم نے نو کہا ہم نے اڈوں پر نو کہا یمن کی وار پہ ہم نے نو کہا تو آپ کو پالیسی کے اندر یعنی جو آپ کی جو ماضی میں جو آپ کے جو قائد اعظم محمد علی جنہ نے جو فیچر سیٹ کیے تھے جو آپ کے ہسٹوریکل جو لیگیس ہی ہے اس کو آپ ریٹین کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ابھی یہ جو آپ نے بات کی نا جو پرائیم میریٹر صاحب کا جو ایک نیا وہ پوائنٹ اٹھا ہے اپسلوٹلی نوٹ کا میں اس پہ تھوڑا سا چاہوں گی کہ آپ ہمیں اور بتائیں کہ ایک جیسے بات ہے کہ امریکہ اگر جائر ہے افغانستان سے آپ یہ اس طرح کی چیزیں کیوں رکھ رہے ہیں سامنے سامنے بہت اہم سوال ہے دیکھیں ایک پورے علاقے کا چودری تھا رائٹ اور چودری کے بعد جب اس کا دوسرا جانشین چودری آیا تو اس کی جو پالیسی تھی وہ اس قسم کی پالیسی تھی جس سے اس کی چودرارٹ کو نقصان ہو رہا تھا اس کی جگہ دو چار چودری اور پیدا ہو گئے اب جب نیا چودری آیا تو اس نے کوشش کی کہ ان چودریوں ہو جائے صحیح تو بیسیکلی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو خارجہ پالیسی تھی اس کے اندر بڑے تضاد تھے بلکل ایک تو امریکہ فسٹ کے تحت اس نے دنیا سے امریکن جو انفلونس تھا اس کا خاتمہ کیا اور محدود کیا ان کا خیال تھا کہ اس طرح ہم اپنے معاشی حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں بلکل بلخصوص چائنہ کے مقابلے میں جو اوبر تیوی طاقت ہے اب وہ جو خلا پیدا ہو گیا اس میں بہت سارے سینٹرز آف پاورز نے اس کو فل کیا جس میں نمائیہ طور پہ چائنہ ہے ری امرجنٹ ریشیا ہے برازیل اس وقت دنیا کی چوتھی بڑی ایکانومی ہے ترکی ہے ساؤتھ افریقہ ہے پاکستان بھی میڈل رینج پاورز کے اندر آتا ہے تو اس حوالے سے جو پریزیڈنٹ بائیڈن جب آئے تو جہاں پہ ڈومسٹک لیول پہ ان کو چائننجز تھے کہ جو ہم آنگی ہے جسے کوہسیونیس کہتے ہیں پولیٹیکل اینڈ سوشل جو کہ پریزیڈنٹ ٹرم کی ایڈمنسٹریشن میں ڈسٹرپ ہو گئی تھی ایفرو امریکن اور وائٹ امریکنز کے درمیان میں جو تضاعت اور لڑائیاں آپ کو ملتی نظر آئیں اسی طرح دنیا میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے امریکی کی جو اثر و رسوخ کم ہوا ہے اکفانستان کی وار میں ایراک کی وار کی وجہ سے یمن کی وار کی وجہ سے سیریا لیویا کی وار کی وجہ سے اس کو دوبارہ ریگین کی اس طرح کیا جائے تو ان کا خیال یہ ہے کہ امریکی مختلف جگہوں پہ موجودگی ضروری ہے اکفانستان سے اگر انخلع ہو رہا ہے طالبان سے اگریمن کہیں اپنی جڑے چھوڑ کے جائیں جائیں اڈے ان کو اس لیے چاہیے اڈے ان کو فورسز کے لیے نہیں چاہیے ان کو بیسس چاہیے انٹیلیجنس کے لیے تاکہ وہ نظر رکھ سکیں پاکستان پر ایران پر چائنہ پر اور اکفانستان پر اب اس کی توجہ یہ ہے ان کی جسٹیفیکیشن یہ ہے جو کہ کچھ ہمارے سکولرز بھی امریکن سکولرز بھی تینک ٹینکس بھی خود یونائیٹڈ نیشنز کا بھی شیال ہے کہ امریکی انخلاع میں وقت بڑا کم ہے اور شدت تیزی پکڑ رہی ہے اکفانستان میں تو امریکیوں کا ڈر یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ الکایدہ اور آئی ایس ایس دائش جیسی تنظیمیں دوبارہ امریکی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے خطرہ بنیں اور ماضی میں اس طرح مستقبل میں اس طرح یہ بھی تو ہے نا کہ ایک ہمارا بھی ٹرسٹ لیول ان کے اوپر کس طرح سے قائم ہو کہ وہ واقعی ماں بیٹھ کے صرف جاسوسیاں ہی کریں گے حملے نہیں کریں گے یہ بہت اچھا سوال ہے ہمارے ہاں خدشہ یہ ہے چونکہ اس وقت دیکھیں بھارت اور امریکہ کے جو جو ایگریمنٹس ہو چکے ہیں ان ایگریمنٹس کے مطابق جو کہ اب کھل کے سامنے آگئے ہیں سٹریٹیجک ریلیشنشپ ہے جس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ بھارت کی اس خطے کے اندر سپرامیسی کس طرح سے قائم ہو اس کا پرائمری جو پرائمیسی رول ہے وہ کس طرح سے اسٹبلش ہو سکے اس حوالے سے اخفانستان میں بھی بھارت کا انفلونشل کردار جو ہے وہ موجود رہنا چاہیے اور اس کو بھارت کو طاقت پکڑنے کے لیے ضروری ہے کہ چائنا کو کنٹین کیا جائے سی پیک کو ڈسٹرپ کیا جائے ہمارا خدشہ یہ ہے کہ اگر امریکہ یہاں موجود ہوتا ہے اور اخفانستان کی جو شدت اس وقت پسندی بڑھتی جا رہی ہے اور اس وار کا دائرہ کار اس جنگ کا دائرہ کار پاکستان میں آ جاتا ہے تو اس سے سی پیک ڈسٹرپ ہوگا اور یہ امریکی اور بھارتی مفاد کے اندر جاتا ہے ایک پرسپیکٹیو ہے بلکل یہ سوچ ہے ہاں سوچ ہے جس طرح امریکیوں امریکیوں کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ دائش اور دوبارہ جو القاعدہ ہے ری آرگنائز ہو کہ امریکہ کی سیکیورٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اسی طرح سے اگر یہ وار ایکسٹینڈ کر جاتی ہے پاکستان میں جو ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد ستر ہزار سے زائد ہم نے سیولین کی قربانی دی ہیں عام فورسز کی آج تک قربانیاں بلوچستان کے اندر اٹیکس ہو رہے ہیں بڑا خون دے کر وہ ہل جائے گا وہ ڈسٹر ہو جائے گا اور پاکستان کا مستقبل اس طرح سے روشن نہیں ہو پائے گا جس طرح کی ہم کوششیں کر رہے ہیں بلکل تو یہ جو ابھی آپ نے بات کی اس میں تو ہم نے ڈومیسٹک سرویلنس دیکھی سارا کچھ لیکن اس کا امپیکٹ ریجنل کس طرح سے ہوگا دیکھیں ہم اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سمجھیں نا ڈومیسٹک لیول پہ تو آپ کی اگر کسی بھی خارجہ پالیسی کو سمجھنے کے لیے آپ اس کے کریکٹرسٹکس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے ہماری خارجہ پالیسی کی موجودہ حکومت میں جو کریکٹرسٹکس ہیں پہلی کریکٹرسٹک تو یہ ہے کہ ڈومیسٹک لیول پہ آپ کو ایک ہم آہانگی نظر آتی ہے بلکل کس کے درمیان میں اس ریاستی اداروں میڈیا کے اوپر مختلف ادارے پاکستان کی پالیسی کو چاہے وہ پلیٹیکل فگر نے ہی کیوں نہ کہی اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتی ہیں اور ایک ریگولر میٹنگ اور کوارڈینیشن کے ذریعے سے آپ کو پالیسی کی امپلیمنٹیشن نظر آتی ہے دوسری جو آپ کا جو سوال تھا ریجنل لیول پہ اگر ہم دیکھیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تو اس کے کریکٹرسٹکس میں سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ اقفانستان کے محاص پریں یعنی اس کے اندر جو اسٹیبلیٹی لانے کے لیے پاکستان نے جو اہم کردار ادا کیا ہے پہلے امریکہ اور طالبان کے درمیان میں جو پرائم منسٹر صاحب کا پاور میں آنے سے پہلے کا موقف اور آج کا موقف جیسے دنیا تسلیم کرتی ہے کہ کسی بھی کچھ کرنے کے بعد آج امریکہ اسی نیچ پر آیا اسی بات پر آیا تو ایک تو پہلی کامیابی تو یہ ہے دوسری کامیابی ہمارا جو ریجنل لیول پر کریکٹرسٹکس کا ہے وہ بیلنسر کا رول ہے یعنی اب اقفانستان میں ہم انٹروین نہیں کر رہے لیکن ہم اس کو باتچیت کو ایڈ کر رہے ہیں فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں سچویشن کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ساری پارٹی اس کو لے کے چلنے چاہے وہ ایران ہے چاہے وہ ٹرکی ہے چاہے وہ رشیہ ہے چاہے چائنا ہے چاہے سینٹرل ایشینز ہیں اور بھارہ سے بھی ہم باتچیت کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ بیلنسر کا رول پھر بیلنسر کا رول آپ دیکھیں سعودی عرب ایران کے درمیان میں کشیدگی میں پاکستان کی جو پالیسی تھی وہ دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات بلکل ایران اور امریکہ کی نیوکلر پروگرام کے اوپر جو کشید کی اور ہمارے اوپر پریشر اس کے باوجود بھی ہم نے تین ٹریڈ بارڈرز ایران کے ساتھ کھولے ہیں جس ایک طرف تو یہ اشارہ دیتا ہے کہ ہماری پالیسی جیو اسٹرٹیجک سے جیو ایکنومکس کی طرف جاری ہے اور دوسرا اس اہمیت کی غم ماضی کرتی ہے کہ اب ہم معاشی جو اپنی خوشحالی ہے اس کو ہم نے ایجنڈا پہ ٹاپ پہ رکھا ہوئے ٹاپ پہ رکھا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ہیں اچھا قطر اور سعودی عرب جی سی سی کا جو آپ ایک دیکھتے تھے تھوڑا ساتھ بیچ میں تھوڑے سے اختلاف تھے ہمارے قطر کے ساتھ بھی تعلقات تھے ہم لپی جی لے رہے تھے اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ہم نے اچھے تعلقات رکھے تو پاکستان کی ریجنل لیول پہ جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو مسلم برادر ممالک ہیں یا جو خطے کے جو ممالک ہیں ان کی اندر ہم اہانگی پیدا ہو سکے بجائے یہ کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں اور دوسری پارٹی آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیں آپ اپنے آپ کو ہمیشہ نیوٹرل پوزیشن پر رکھ کر اس کو آپ دونوں کے درمیان میں پیچ اپ کروانے کی آپ کی ایک کاوش نظر آتی ہے اس کی ایک مثال یمن کی جنگ ہے بلکل ہم پہ پریشر کے باوجود ہم اس میں شامل نہیں ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ یمن کی وار میں جانے سے ایک تو آپ کی نیوٹرالیٹی کوششن مارک ہو جاتا اس کے اوپر اور دوسرا آپ خود سعودی عرب کو بچانا چاہتے تھے کہ یہ سعودی عرب اس جنگ کے دلدل میں مزید نہ پھسے اور نکلنے کی پوزیشن میں آئے تو پھر آپ نے دیکھا ہم نے نیوٹریٹ کیا صحیح صحیح اور اس کی علاوہ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب مثال کے طور پر ایراک دوبارہ اس کی ایکانومی ریوائیو ہو رہی ہے کوئیت دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے تو آپ اپنی خارجہ پالیسی میں اسٹیٹ کے آفیشلز کو جس میں جوائنڈ چیف جنرل ندیم رضا صاحب کا وزیٹ ایراک کا آپ کے پارلمنٹ کے جو سپیکر ہیں ان کا وزیٹ جو ہے آپ کے فارن منسٹر صاحب شاہ محمود قریشی ان کا وزیٹ ایراک تاکہ ایراک میں جو پاکستانی ہیں ان کے لیے مزید مواقع پیدا ہو سکے اور ہم مزید سے مزید معاشی طور پر فوائد حاصل کر سکتے ہیں بلکل صحیح بات ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مناور اور جو بھی ابھی ہمارا یہ ہیلڈی ڈسکشن رہا ہے اس سے بس امید ہم یہی کر سکتے ہیں دعا یہی کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح کے حالات اب دا آگے پیدا ہو رہے ہیں ہماری معاشی جو صورت حال ہے وہ مزید بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے اور میرے خیال سے ہم سب کی ہر گھر کی ایک یہی خواہش ہوگی کہ جس طرح کی بھی پالیسیز بنتی ہیں جو بھی سٹریٹیجیز بنتی ہیں گورنمنٹ جس ایک دماغ پہ آگے بڑھتی ہے وہ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے ہی آگے گامزن رہے بہتر شکریہ once again thank you so much